تو بیس سال بعد خوف ریٹرنز افغانستان کا رہا رہا ہے طالبان کے قبضے کے بعد پورے افغانستان میں چیک پکار مچی ہوئی ہے مگر سب سے زیادہ پریشان کرنے والی تصویریں کابل سے آ رہے ہیں کابل ائیپورٹ پر زندگی بچانے کے لیے لوگ کس قدر بدحواس ہیں اس کی تصویریں حیران کرنے والی ہیں دنیا پہلی بار ہی دیکھ رہی ہے کہ لوگ اپنا ہی دیش چھوڑنے کے لیے اس قدر بیتاب ہیں کہ وہ پلین کی چھت پر بیٹھ رہے ہیں وہ پہیوں میں لٹک رہے ہیں زندگی بچانے کے لیے زندگی کو ہی دعاو پر لگانے کا خوفناک منظر سامنے آ رہا ہے دیکھیں پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے پلین کی چھت پر اس قدر بیٹھے لوگ پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے اس قدر پلین سے چپکے لوگ پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے پلین کے پہیوں کے ساتھ دوڑتے ایسے لوگ پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے پلین کے پنکھوں سے لٹکنے کی کوشش کرتے ایسے لوگ پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے اڑتے ہوئے پلین کے ساتھ باہر سے اڑ گئے لوگ پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے اڑتے ہوئے پلین سے گر کر مر گئے لوگ ایسے درش دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھے اراجکتہ کیا ہوتی ہے اسے سمجھنے کے لیے کابول ائرپورٹ کی یہ تصویریں دیکھئے اور زار زار روئیے افغانستان پر تالیبان کے قبضے کے بعد پرلے مچ گئی ہے ان تصویروں کو دیکھ کر صرف یہ سمجھئے کہ کیسے یہ لوگ اپنی زندگی کسی بھی حال میں بچا لینا چاہتے ہیں ان تصویروں سے صرف یہ سمجھئے کہ ان کے دلوں میں جان بچانے کی دہشت کس قدر بھری ہوئی ہے کہ یہ کوئی بھی راستہ اپنانا چاہتے ہیں مگر افغانستان سے نکل جانا چاہتے ہیں ان تصویروں کو دیکھئے اور سوچئے کہ آدمی کے سامنے اپنی زندگی بچانے کا جتن جب ختم ہوتا دکھتا ہے تو وہ کیا کیا کرتا ہے دہشت سے بھر دینے والی یہ تصویریں اسی کابول ائرپورٹ کی ہیں جہاں تالیبان نے قبضہ جمع لیا ہے تالیبان کی اور سے اسی ائرپورٹ پر فائرنگ ہوئی تو بھگ در مچ گئی بتایا جا رہا ہے کہ اس فائرنگ میں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی لیکن فائرنگ کے بعد ائرپورٹ پر حالات اراجک ہو گئے سب اکٹہ بھاڑی ائرپورٹ کے گیٹ سے لے کر رنوے تک صرف نرمون تھے اپنی اپنی جان بچانے کی جدد و جہد کرتے لوگ ہیں بیتی شام سے پوری رات لوگوں کے کابول ائرپورٹ آنے کا سلسلہ جاری رہا ہے لوگ رات کو رنوے پر ہی سو گئے اور صبح اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ امریکی راشپتی جو بائیڈن انہیں کسی طرح یہاں سے نکال لیں گے انہیں ڈر ست آ رہا تھا کہ تالیبان انہیں مار ڈالے گا ویسے بھی اس نے کابول میں کرفیو لاغو کر دیا تھا اور سورکوں پر اس کے لڑا کے گولیوں کی بوچھار کرتے گھوم رہے تھے ایسے میں ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ کسی بھی طرح ویمانوں میں سوار ہو کر تالیبانستان سے دور نکل جائے کابول کی ساری سڑکیں ائرپورٹ کی اور ہی جا رہی دہشت میں بھاگ رہے لوگوں کی گاڑیوں کا ائرپورٹ کے باہر بھینک کر جیم لگ گیا افغانستان کی راجدھانی میں ٹرافک ٹھپ ہو گیا ابھی ہم آتم ہے بے حساب شور ہے اور بے شمار دہشت ہے ڈلی میں گیتا مہن کے ساتھ ناوید کابول آج تک